اس ویڈیو میں مضمون گریٹ ایکسپیکٹیشنز کو پڑھا جائے گا گریٹ ایکسپیکٹیشنز یعنی بڑی توقات یا بہت سی امیدیں دراصل یہ ایک نوول پر مبنی ہے جسے چارلز ڈیکنز نے لکھا تھا تو چلیئے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ بھی پڑھئے جو نوول تھا گریٹ ایکسپیکٹیشنز کی نام سے اسے چارلز ڈیکنز نے لکھا تھا جو کی ایک مشہور انگریز مسانف تھے the story took place in england in the 19th century انسوی صدی میں یہ کہانی انگلستان میں پیش آئی the main character is called pip اس کا جو اہم مرکزی کردار ہے اس کا نام ہے pip we read about his life from childhood to manhood اور اس کی زندگی کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں اس کے بچپنے سے لے کر اس کی نومری تک معاف کیجئے کا اس کی بلوغت تک کا جو عرصہ ہے اس کے بارے میں ہم یہاں پڑھتے ہیں اس نوول کے اندر the story begins when pip was a lonely orphan یعنی کہانی تب شروع ہوتی ہے جب pip جو ہے وہ ایک اکیلے یتیم بچے کی طرح سے زندگی گزارہ ہوتا ہے he was brought up by his sister اسے اس کی بہن نے پالا ہوتا ہے she was very strict and hard with him وہ اس کے ساتھ بہت ہی سختی سے پیش آتی ہے his best friend was Joe اس کا جو گہرا دوست ہوتا ہے اس کا نام Joe ہوتا ہے his sister's husband جو کہ اس کی بہن کا شوہر ہوتا ہے he was kind and warm hearted وہ بہت ہی رحم دل معاف کیجئے کہ وہ بہت ہی مہربان اور رحم دل ہوتا ہے he loved pip as if he were his own son اور وہ pip سے اس طرح سے محبت رکھتا ہے جیسے کہ pip جو ہے وہ اس کا اپنا بیٹا ہو آگے پڑھتے ہیں one day pip gave something to eat and drink to a prisoner who had escaped from prison ایک دن pip جو ہے وہ کسی ایک ایسے قیدی کو کچھ کھانے اور پینے کے لیے دیتا ہے جو کہ جیل سے بھاپ کے آیا ہوتا ہے the man was recaptured by soldiers and taken away اور پھر اسے جو سپائی ہیں دوبارہ سے پکڑ لیتے ہیں اور لے کر چلے جاتے ہیں but he never forgot pip's kindness لیکن وہ pip کی جو مہربانی ہے اسے کبھی نہیں بھلا پاتا later pip was told that he would be given a lot of money پھر بہت بعد میں pip کو یہ پتہ چلتا ہے اسے بہت زیادہ سا پیسہ دیا جائے گا this was so that he could receive good education in london and become a better person اور یہ اس لیے دیا جائے گا تاکہ وہ اچھی تعلیم حاصل کر سکے london جا کر اور ایک اچھا انسان بن سکے in london یعنی جب وہ london جاتا ہے pip studied hard وہ خوب دل لگا کر محنت مشاکت کرتا ہے پڑھائی کرتا ہے علم حاصل کرتا ہے he received money regularly but he did not know where or who it came from اسے لگتار وہ پیسے ملتے رہتے ہیں لیکن اسے یہ نہیں پتا چلتا کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں اور کون انہیں اس تک انہیں دے رہا ہے یعنی ان پیسوں کو دینے والے شخص سے وہ انجان ہی رہتا ہے he lived in a flat with a young man who had little money but who worked for an insurance agent وہ ایک نوجوان آدمی کے ساتھ ایک flat میں رہتا ہے یعنی pip جو ہے وہاں لندن جا کر اور پھر اس شخص کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس کے ساتھ وہ رہتا ہے کہ اس کے پاس بہت تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں اور وہ کسی انشورنس کے نمائندے کے ساتھ کام کرتا ہوتا ہے they became friends وہ دوست بن جاتے ہیں after some years کچھ سالوں بعد pip was visited by the prisoner whom he had helped as a child وہی قیدی جو ہے پھر pip کو ملنے آتا ہے جسے اس نے بچپن میں مدد دی تھی the man had been sent with other convicts to australia and had become a very wealthy farmer there وہ جو آدمی ہے وہ اسے دوسرے مجرموں کے ساتھ australia بھیج دیا گیا ہوتا ہے اور وہاں جا کر وہ بہت ہی مالدار کسان بن جاتا ہے in fact دراصل he was the one that pip's allowance came from یعنی یہی وہ شخص ہوتا ہے جو کہ pip کا خرچہ جو ہے اسے فراہم کر رہا ہوتا ہے یا اسے بھیج رہا ہوتا ہے he wanted pip to have the advantages of education and money although he was not a gentleman himself اور وہ یہ چاہتا ہوتا ہے کہ pip جو ہے اسے تعلیم اور پیسے کی تمام سہولتیں ملیں جبکہ وہ خود اتنا کوئی متاثر کون یا اہم آدمی نہیں ہوتا actually he was still wanted by the police in England دراصل اب بھی یعنی اس وقت بھی انگلستان میں جو police ہے وہ اس کا تاقب کر رہی ہوتی ہے اس کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے pip and his friend decided that london was too dangerous for the wanted man pip اور اس کا دوست یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ london جو ہے وہ ایک ایسے شخص کے لیے خطرناک جگہ ہے کہ جس کی تلاش کی جاری ہو they thought that pip should take him abroad وہ یہ سوچتے ہیں کہ pip کو اسے باہر لے جانا چاہیے as they attempted to board a ship جیسا کہ وہ کوشش کرتے ہیں ایک بحری جہاز جو ہے اس پر چڑھنے کی he was caught by the police اور پھر وہ police جو ہے اس کو پکڑ لیتی ہے at his trial in court جب اس کا عدالت میں case لگتا ہے he was sentenced to death by the judge judge جو ہے اسے موت کی سزا سنا دیتا ہے before he could be hanged اس سے قبل کہ اسے تختہ دار پر لٹکا دیا جائے یا پھانسی دے دی جائے he died in prison وہ جیل میں ہی مر جاتا ہے by law قانون کے تحت all his money belong to the government اس کا تمام پیسہ جو ہے وہ حکومت کے کھاتے میں جاتا ہے so pip had to find a job to support himself تو اب pip جو ہے اسے job کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ خود کو سہارہ دے سکے he became a clerk in his friend's office وہ اپنے دوست کے دفتر میں clerk کی نوکری کر لیتا ہے years later he became part owner of the of the insurance firm اور کئی سال بعد پھر وہ اس insurance کی company کا اس کی ملکیت میں شراکت حاصل کر لیتا ہے یعنی ایک شریک ساتھی کے طور پر پھر اس کاروبار کو وہ چلاتا ہے دوسرے ساتھی کے ساتھ so he had a successful career as a result of his own efforts and not because of the fortune that he had been promised لہٰذا اس کو ایک یعنی کامیاب شعبہ اختیار کرنے کا اور اسے چلانے کا موقع ملتا ہے جو کہ خود اس کی اپنی ہی کوششوں کا نتیجہ ہوتا ہے اور شاید اس لیے نہیں کہ کوئی خوشق قسمتی اس کے ہاتھ لگ گئی ہو جو کہ جس کا اس کو وعدہ کیا گیا ہو یعنی اس کی کامیابی میں اس کی اپنی محنت اور کوشش شامل ہوتی ہے تو یہ مضمون یہاں مکمل ہو چکا ہے اس سے مطالق سوال جواب کو اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھئے موسیقی